بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم محمد یونس جی دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئی زبردستی ویڈیو لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اڈوب الیلسٹریٹر کے اندر لیٹر ہیڈ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے سے ایک فائل کو اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اس لیٹر ہیڈ کو میں نے لیٹر ہیڈ کو دوبارہ سے میں آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ ری ڈیزائن کر کے دکھاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں فائل کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملتا ہے نیو کا میں نے نیو کے اوپر کلک کیا یہاں پہ ہمیں ایک نیا پیج جو ہے وہ نئی ونڈو ملتی ہے دیکھنے کو پرنٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے پرنٹ کے اوپر کلک کیا ہمیں یہاں پہ کافی سارے آپشن ملتے ہیں ہم نے لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے میں اے فور چوز کرتا ہوں یہاں سے میں نے انچس سیلیکٹ کی اور ورث ہائٹ اس کی سیم رہنے دیتا ہوں اور یہاں پہ کریئیٹ کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے کریئیٹ کے اوپر کلک کیا تو ہمیں ایک وائٹ سپیس دیکھنے کو ملتی ہے اس وائٹ سپیس کے اندر ہم نے اپنا ڈیزائن جو ہے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ رولر آن کرتا ہوں کنٹرول آر کی کی کو میں پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے اور یہاں پہ گائیڈ لین جو ہے میں ڈریک کرواتا ہوں یہاں پہ ہاف انچ کی میں گائیڈ لین لے رہا ہوں چاروں طرف سے میں نے گائیڈ لین ایڈ کرنی ہے تو میں ہاف انچ کی گائیڈ لین جو ہے وہ ایڈ کرواتا ہوں یہاں سے میں نے بارٹم کے اوپر بھی گائیڈ لینڈ آئیڈ کی یہاں پہ ہماری گائیڈ لینڈ جو ہیں وہ آئیڈ ہو چکی ہیں اب ہم نے ڈیزائن اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں کلر جو ہے جو میں نے کلر آئیڈ کیا ہوئے تھے وہ کلر میں یہاں سے آئیڈ کروا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے گرین کلر لیا ہوا تھا یہاں سے میں نے گرین کلر پک کیا اور اسی کلر کی میں ڈوپلیکیٹ کاپی کرتا ہوں یہاں پہ یہ والا کلر میں نے گرین چوز کیا ہوا ہے اس پہ میں کلک کرتا ہوں اور انہی دونوں کلر کی میں ڈوپلیکیٹ کاپی لیتا ہوں اور یہاں پہ میں نے وائٹ چوز کیا ہوا ہے وائٹ میں لے رہا ہوں اور یہاں پہ 90% میں نے بلیک چوز کیا ہوا تھا یہ چاروں کلر میں نے اوپر رکھ دیئے ہیں جو ہم نے لگائے ہوئے تھے جو ہم نے یوز کرنے ہیں تو یہاں پہ میں ان کو اڈجیسٹ کر دیتا ہوں اس کے اندر ہم نے ڈیزائن اپنا بنانا ہے جو میں نے ڈیزائن پہلے سے بنایا ہوا تھا اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں ریکٹینگل ٹول کے اوپر رائٹ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملتا ہے پولیگان ٹول کا اس پولیگان ٹول کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے پولیگان ٹول کا یہاں پہ میں نے تین سائٹ جو ہے وہ چوز کی ہوئی ہیں یہاں پہ میں اوکے کرتا ہوں جیسے ہی میں اوکے کرتا ہوں تو ہمیں پولیگان ٹول کی مدد سے تین شیپ جو ہے وہ بنی ہوئی ملتی ہیں تو یہاں پہ ایک شیپ جو ہے وہ میں نے ڈرا کی ہوئی تھی اس شیپ کو میں نے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ پولیگان ٹول کی مدد سے ڈرا کیا ہوا تھا تو یہاں پہ میں یہ والی شیپ جو ہے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ میں ڈرا کرتا ہوں اس شیپ کو کچھ اس طرح سے میں نے سیٹ کیا ہوا تھا تو یہاں پہ میں اسی شیپ کی ڈوپلیکیٹ کاپی لیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو ڈریک کرواتا ہوں تو اس کا کلر نیچے والی جو شیپ ہے اس کا کلر میں نے یہ والا چوز کیا ہوا تھا گرین لائٹ تو یہاں پہ میں نے لائٹ گرین چوز کیا اور یہ والی جو شیپ ہے اس کا کلر میں نے ڈارک جو ہے وہ گرین کیا ہوا تھا اس کو میں نے چوز کیا اس کو میں نے اوپر لے کے آنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کنٹرول شیفٹ اپوزیٹ جو بریکٹ ہے اس کو میں یوز کرتا ہوں تو یہ Caitlin ہماری جو ہے وہ اوپر آ جائے گی اب یہاں پہ ہم نے ایک اور شیپ جو ہے وہ ڈرا کی ہوئی تھی وہ شیپ ہم نے کیسے بنانی ہے اس کے لئے میں ریکٹنگل ٹول کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے شیپ جو ہے وہ ڈرا کی اب اس شیپ کو ہم نے کروک کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ اس کا color میں black choose کرتا ہوں جو میں نے پہلے choose کیا ہوا تھا 90% اس shape کو یہاں سے میں نے crop کرنا ہے تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں duplicate copy لیتا ہوں اس green والے box کی جیسے ہی میں نے اس green والے box کو drag کیا اور ساتھ ہی میں نے alt کی key کو press کیا ہوا ہے shift کے ساتھ میں press کرتا ہوں alt کی key کو duplicate copy لی اس کی میں نے اور shift page up کرتا ہوں اس کو control opposite bracket کی مدد سے یہاں پہ میں نے پاتھ فائنڈر کا استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس والا جو بلیک والا باکس ہے اس کو بھی میں نے سیلیکٹ کیا یہاں پہ ہمیں اپشن ملتا ہے پاتھ فائنڈر کا یہ اپشن اگر آپ کے پاس یہاں پہ مین پہ سامنے نہیں ہی شو ہو رہا تو آپ ونڈو کے اوپر کلک کریں جیسے ہی آپ ونڈو کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملتا ہے پاتھ فائنڈر کا اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے پاتھ فائنڈر اوپن ہو جائے گا یہاں پہ میں نے دونوں ان باکسز کو سلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ پاتھ فائنڈر کے اوپر جو آپشن ہوتا ہے ہمیں ڈیوائیڈڈ کا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں ڈیوائیڈڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ ہماری شیپ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں اس کو رائٹ کلک کر کے انگروپ کرتا ہوں جیسے ہی میں انگروپ کرتا ہوں تو اس شیپ کا باقی حصہ جو ہے میں کی بورڈ کی مدد سے ڈیوائیڈ کے بٹن کو پریس کرتا ہوں اور ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں جسٹ یہ والی شیپ ہمیں چاہیے تھی تو کچھ اس طرح سے میں نے اس شیپ کی کٹنگ کی ہوئی تھی اب اسی شیپ کی میں ڈیوپلیکیٹ کاپی لیتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ گرین کلر جو ہے وہ ایڈ کیا ہوا تھا تو اس گرین کلر کو یہاں پہ میں پک اپ کرتا ہوں میں نے پک ٹول سیلیکٹ کیا کلر پکر کی مدد سے میں نے کلک کیا اور یہ ہمارا کلر جو ہے وہ پک ہو جائے گا اور دوسری شیپ کے اوپر ایڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپوزٹ بریکٹ کی مدد سے میں اس کو پیج ڈاؤن کرتا ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے پیچھے کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ کافی جو ہے وہ بڑا سائز دکھائی دے رہا ہے تو اس بلیک والی لیئر کو تھوڑا سا میں پیچھے کر دیتا ہوں کچھ اس طرح سے میں نے ڈیزائن جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمیں یہ والا حصہ جو ہے وہ نہیں چاہیے ان شیپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو یہ والی شیپ جو ہے میں کس طرح کٹنگ کرتا ہوں یہاں پہ میں ریکٹینگل ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کے اوپر میں نے کچھ اس طرح سے باہر کی طرف جو ہے وہ ایک باکس کو ڈرا کیا اس باکس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی اس کلر کو میں نے سلیکٹ کیا اور ساتھ ہی اس گرین والی شیپ کو میں نے سلیکٹ کیا ان تینوں شیپ کو میں سلیکٹ کر کے ڈیوائیڈڈ کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ڈیوائیڈڈ کے اوپر کلک کیا ہماری شیپ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ رائٹ کلک کر کے میں انگروپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ والا حصہ جو ہے میں چونکہ انگروپ کر کے میں اس کو ڈلیٹ کرتا ہوں تو کی بورڈ کی مدد سے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ والی شیپ جو ہے اس کو میں پیج اپ کرتا ہوں اپوزٹ بریکٹ کی مدد سے تو یہ ہماری شیپ کچھ اس طرح سے میں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا اور اوپر کی طرف میں نے ایک ڈیزائن بنایا ہوا تھا وہ ڈیزائن کیسے میں نے بنایا تھا یہی والی شیپ جو نیچے میں نے بنائی ہے اسی کو میں ڈرائگ ان ڈراب کرتا ہوں اوپر کی طرف کچھ اس طرح سے اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں اور یہاں سے میں نے ایک گرین جو ہے ریکٹینگل ٹول کی مدد سے گرین پٹی لگائی ہوئی تھی گرین ڈبا لگایا ہوا تھا وہ والا یہاں پہ میں کچھ اس طرح سے ایڈ کرتا ہوں تو یہاں سے میں نے کچھ اس طرح سے گرین ایک باکس کو ایڈ کیا اور یہ والا کلر میں چوز کرتا ہوں یہاں پہ میں نے ڈیزائن کے لیے یہ والا باکس جو ہے تھوڑا سا اوپر کی طرف جو ہے وہ جوڑ دیا ہے تو یہ والا جو ایریا ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیلیکشن ٹول کو میں لیتا ہوں اور یہاں سے دونوں نوڈز کو میں نے سیلیکٹ کیا آپ شفٹ پریس کر کے رکھیں کی بورڈ سے اور ان دونوں نوڈ کو پکڑیں اور پیچھے کی طرف ڈریک کروائیں آپ نے خاص کیا رکھنا ہے شفٹ کو پریس کر کے رکھنا ہے جیسے آپ شفٹ پریس کر کے رکھیں گے تو بلکل ایکول جو ہے وہ آپ کی لائن جہاں سے آپ نے موو کرنا ہے بلکل ایکول جو ہے وہ موو ہوگی تو یہاں پہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیزائن میں نے بنایا ہوا تھا لیٹر ہیڈ کا لیٹر ہیڈ کا ڈیزائن میں نے آپ کے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے باقی یہاں پہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور ایک سمپل سا ایک چھوٹا سا لوگو میں نے ڈیزائن کیا ہوا تھا لوگو ڈمی لوگو جو ہے وہ میں نے بنایا ہوا تھا یہ لوگو اگر آپ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو میری پہلے والی ویڈیو دیکھیں جس میں میں نے لیٹر ہیڈ کو ڈیزائن کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لوگو کو بھی ڈیزائن کیا تھا تو آپ اس ویڈیو میں آپ پورا ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں میں نے لوگو بنا کے دکھا ہے اور یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو ڈمی ٹیکسٹ بھی میں نے رکھا ہوا ہے اس ٹیکسٹ کو میں اس اپنے ڈیزائن سے جو پہلے میں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے وہاں سے میں کاپی پیسٹ کرتا ہوں یہاں سے جس سمپل میں کوپی کے اوپر کلک کرتا ہوں اور نئی لیئر کے اندر جاتا ہوں یہاں سے ایڈیٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمیں ایک آپشن ملتا ہے پیسٹ ان پلیس کا یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں اس کے الائنمنٹ ٹھیک کرنی ہے تو اس کے لئے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی شفٹ کے ساتھ نیچے والے باکس کو بھی میں سیلیکٹ کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ان دونوں کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ اوپر دیکھیں ہمیں آپشن ملتے ہیں الائن کے سینٹر لائن کرنے کے لئے میں یہاں پہ دوبارہ ایک بار کلک کرتا ہوں تو یہ والا ہمارا جو باکس ہے یہ لاک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے جو ٹیکسٹ ہے اس کو الائن کرنا ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ والا جسٹ ٹیکسٹ جو ہے اس باکس کے درمیان میں وہ سینٹر لائن ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا لوگو لے کے آنا ہے تو اس کے لئے دوبارہ سے میں دمی لوگو کو کاپی کرتا ہوں یہاں سے یہاں سے میں نے کاپی کیا سیم اسی طرح پیسٹ ان پلیس کر دیتا ہوں یہاں پہ ہمارا لوگو جو ہے وہ اڈجیسٹ ہو جاتا ہے سیم اسی طرح میں نے اس کو سینٹر لائن کرنا ہے تو دونوں کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اور نیچے والے باکس کو میں لاک کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو سینٹر کر دیتا ہوں تو ہمارا لوگو بھی یہاں پہ اڈجیسٹ ہو جاتا ہے یہ سیم میں نے اسی طرح آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بنا کے دکھا دیا ہے لیٹر ہیڈ کے درمیان میں آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے ایک ڈمی ٹیکس لکھا ہوا تھا اس کو بھی میں کاپی کرتا ہوں اور یہاں سے میں سیم اسی طرح پیس سپیشل کر دیتا ہوں تو یہ ہمارا ٹیکس بھی جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح سے میں نے لیٹر ہیڈ کو ڈیزائن کیا ہوا تھا ایک کلر کے اندر لیٹر ہیڈ کو ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریڈ کلر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمیں ایک آپشن ملتا ہے آرٹ بورڈ کا آرٹ بورڈ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں شفٹ اور آرٹ کی مدد سے آرٹ بورڈ کو میں ڈبلی کیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کلر بنانے تو اس کے لیے میں یہاں پہ کلر کاپی کرتا ہوں اپنی پرانی والی لیئر سے اور اپنی نئی لیئر کے اندر جاتا ہوں اور یہاں پہ کلر کو میں پیسٹ سپیشل کر دیتا ہوں پیسٹ ان پلیس میں کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے کلر جو ہے وہ آ چکے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہ والا جو باکس ہے اس کے اندر میں نے ریڈ کلر دیا ہوا تھا تو یہاں پہ بھی میں نے کلر ریڈ دینا ہے تو یہاں پہ میں ریڈ کو اپلائی کرتا ہوں اور نیچے والا جو ہے یہاں پہ میں نے ییلو اپلائی کیا ہوا یہاں پہ اس باکس کو بھی میں ییلو کلر جو ہے وہ میں نے اپلائی کیا اور یہاں سے اس کو بھی میں سیلیکٹ کرتا ہوں نیچے والا جو گرین میں نے کلر دیا ہوا تھا اس کو بھی میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ییلو کلر اس کے اوپر اپلائی کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو آئیکن ہیں ان کو بھی میں نے کلر چینج کرنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ میں ان کو پہلے انگروپ کرتا ہوں اور یہاں سے ان آئیکان کو میں ایک ساتھ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کلر پکل کو میں نے سیلیکٹ کیا اور ریڈ کلر کے اوپر کلک کر دیا تو یہاں پہ یہ کلر بھی ہمارا اپلائی ہو جاتا ہے تو کچھ اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا ہے کہ لیٹر ہیٹ کو کیسے میں نے ڈیزائن کیا تھا اور دوبارہ سے آپ کو لیٹر ایٹ کو ڈیزائن کر کے سٹیپ بائی سٹیپ دوبارہ سے میں نے آپ کو ریڈیزائن کر کے دکھا دیا ہے امید کرتا ہوں دوستو میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی میرے چینل کیا سیکھیں کو دیکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنی ایک نئی زبردستی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ